بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پوپلر ٹی وی ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے ولی حضرت لال شہواز گلندر رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے سفر تیہ کر رہے تھے تو آپ کو ایک جگہ لوگوں کا حجوم نظر آیا آپ رحمت اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ایک آدمی سب کو ریچ کا تماشا دکھا رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اس شخص کے قریب گئی اور اس سے پوچھا تم کون ہو اس دور میں جو لوگ جانوروں کا تماشا دکھاتے تھے ان کو کلندر بولا جاتا تھا وہ کہنے لگا میں کلندر ہوں آپ رحمت اللہ علیہ اس بات پر مسکرائی تو وہ آدمی اسے میں پوچھنے لگا آپ کون ہیں تو حضرت لال شہواز کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی کلندر ہوں تو ریچ کا تماشا دکھانے والے آدمی نے کہا آپ اور کلندر آپ کے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ تماشا کیسے دکھائیں گے حضرت لال شہواز کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنا تماشا دکھاؤ میں پھر تم کو اپنا تماشا دکھاؤں گا تو وہ شخص اپنا ریچ کا تماشا دکھانے لگا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے مقاطب ہو کر کہنے لگا اب آپ کی باری ہے حضرت لال شہواز کلندر رحمت اللہ علیہ نے کہا تم سامنے یہ دو درکھ دیکھ رہے ہو ان کے درمیان سے گزرو تم کو میرا تماشا دکھائی دینے لگ جائے گا جیسے ہی وہ شخص ان دو درختوں کے درمیان سے گزرا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اسے دھوپ نہیں لگ رہی اور اس کو بغاد نظر آنے لگے جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر آنے لگا اور جیسے جیسے اس کے قریب آتا گیا اس کے دل میں خوف آنے لگا کہ یہ مجھے مار دیں گے جیسے لشکر اس کے پاس بلکل قریب آ گیا تو اس کا سپہ سلار آگے بڑا اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ باشا سلامت آپ کہاں تھے ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں مہارانی کا بھی رو رو کر بہت برا حال ہے تو ایسے ہی اس آدمی کو گھوڑے پر بٹھا کر نہایت عزت کے ساتھ لے کر گئے آخر کار وہاں پہنچ گئے جہاں سب سے بڑا محل تھا اور وہاں پہ جیسے ہی وہ شخص محل میں داخل ہوا اس شخص کو مہارانی نے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی کافی عرصہ گزر گیا وہ اپنی سلطنت چلانے میں مصروف ہو گیا اور ایسے میں اس کے بچے بھی ہو گئے اور جب یہ بڑا ہو گیا تو ایک دریا کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا میں یہاں پر کیسے آیا تو پھر اس کو یاد آیا میں ان دو درختوں سے گزرا تھا اس کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور وہ شخص جب واپس ان درختوں کے پاس گیا اور سوچنے لگا میں وہاں سے تو گزر کر آ گیا ہوں اب واپس جا کر دیکھوں تو کیا ہوگا جب وہ شخص واپس گیا تو دیکھا ریچ وہاں ہی موجود ہے اور لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں تو وہ شخص حضر لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ کلندر میری سلطنت میری مہارانیا میرے وزیر میری اولاد میری باشاہت کہاں گئی تو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ریچ والا تمہارا تماشا تھا اور یہ میرا تماشا تھا سلام ہو اللہ کے پیارے ولی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ پر دوستو مجھے یقین ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ